بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو میکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم ہونڈا سیڈی سیونٹی لبریکیشن ٹرابل شوٹنگ کو ڈسکس کریں گے انجن لبریکیشن سسٹم انجن کا ایک بہت ہی اہم سسٹم ہے اگر انجن لبریکیشن نظام فیل ہو جائے یا اس کی کارکرتگی میں کمی واقع ہو جائے تو اس کے بہت ہی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں جیسے انجن کا سیز ہو جانا انجن کی ویئر اینڈ ٹیر میں اضافہ ہو جانا انجن کا بہت زیادہ شور پیدا کرنا اور کلچ اور ٹرانسمیشن کا پراپر کام نہ کرنا لبریکیشن سسٹم ٹرابل شوٹنگ اگر آئیل کی سطح بہت نیچی ہے تو اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہو سکتی ہیں انجن میں آئیل بہت کم ہے انجن آئیل کہیں سے لیک ہو رہا ہے پسٹن رنگ گسے ہوئے ہیں یا پسٹن رنگ کو غلط انداز میں انسٹال کیا گیا ہے والف گائیڈ یا والف سیل گس چکی ہے جس طرح کم آئیل کے نقصانات ہیں اسی طرح ریکمینڈڈ لیول یا مقدار سے زیادہ آئیل دالنے سے بھی بہت نقصانات ہوتے ہیں جیسے سیل اور گیس کٹ کا نقارہ ہو جانا انجن آئیل بہت ہی گندہ ہے اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہیں آئیل کی تبدیل کرنے کا دورانیاں بہت زیادہ ہیں ہیڈ گیس کٹ خراب ہے یا ٹوٹ چکی ہے پسٹن اور پسٹن رنگ بری طرح گس چکی ہیں انجن میں استعمال کیا جانے والا آئیل انتہائی ناقص کالٹی یا غلط گریڈ کا ہے انجن میں ہمیشہ ایس اے ای ٹوانٹی ڈیو فیفٹی گریڈ کا آئیل استعمال کریں امپراپر لبریکیشن اگر انجن کے میجر پارٹس جیسے پسٹن والو کیم شافٹ ٹائمک چین اور کلچ اسمبلی وغیرہ پوری طرح لبریکیٹ نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی مدرجہ زیل وجوہات ہو سکتی ہیں انجن میں آئیل کی سطح بہت کم ہے آئیل فلٹر یا فلٹر سکرین میں رکاوٹ ہے آئیل کی راستے بند ہیں آئیل پامپ خراب ہے یا بہت زیادہ گس چکا ہے آئیل پامپ ڈرائیب شافٹ صحیح فٹ نہیں ہوئی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ